بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لو تو جیسے کہ میں پتہ کہ کرونا وارس نے تباہ کرنیاں مچا دیا ہے جو ہلاکتوں کی تحرات میں اٹلی بانہ ہزار سے زیادہ تجاوز کر گیا اور جو جو امریکہ ہے امریکہ وہاں پر ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونا وارس ہو چکا ہے جو کہ یہ ایک طریقہ کا عذاب ہے اب جب کرونا وارس ختم ہوگا ابھی تو کسی کو نہیں پتہ کہ کا بتم ہوگا لیکن جب یہ ختم ہوگا تو یہ ساڑھی دنیا کا طرح زندگی بدل کے رکھ دے گا یہ ساڑھی دنیا کا طرح زندگی بدل کے رکھ دے گا میرے خیال سے یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں شاید اس کے بعد دنیا میں نئی سوپر طاقتیں بنیں گی سوپر پاور جو پانچ ہے پی فائب شاید وہ نئی بنیں نیو بنیں ہر جگہ پیسو کی کمی ہوتی جا رہی ہے بس ایک اور ہر جگہ کمی تو جا رہی ہے امریکہ میں پیسو کی کمی ہو رہا ہے آخر کا امریکہ نے گھٹا تیکھ کی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ پاکستان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو شاید بتاؤ سب سے پہلی بات پاکستان انیس سو سنتالیس میں وجود میں آیا سب سے یعنی کہ مبارک مہینے رمضان سستائیس کی شب اور جمعہ المبارک کے دن پیدا ہوا اور روزے اول سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ جو باقی ممالک ہے ان کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکنے لگا ہے پاکستان کی افواج جو ہے یہ دنیا کی عالترین افواجوں میں آتا ہے یعنی کہ ٹاپ فائف ٹاپ تھرڈ افواجوں میں آتا ہے جو کہ نہ تو یہ بات روس کو پسند ہے اور نہ ہی یہ بات امریکہ کو پسند ہے ابھی ریسنڈلی یعنی کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے ٹھیک ہے ساری دنیا کو پچھل ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے امریکہ بزاخر خود تو کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے تحادی ہیں پاکستان پاکستان لیکن وہ بھی پاکستان کا دشمن ہے بھارد اسرائیل پہلے سے ہی ہے تو میں آپ کو جو نیمت اللہ شاہ ولی ان کی کچھ آگ کو بتایا چلتا ہوں انہوں نے ساڑھے آف سال پہلے ایک چیز ہی کہا تھا کہ ریڈے اور دو علیف کا مقابلہ ہوگا جس میں سے ریڈے علیف کو تباہ کر کے رکھ دے گا اور علیف بلکل نیز تو نابود ہو جائے گا اور علیف جو ہوگا وہ بس تاریخ اور کتابوں میں ہی آیا ری سے روس بنتا ہے علیف سے امریکہ بنتا ہے ہمیں ساری دنیا کو پتا ہے روس وہ واحد دنیا کا ملک جو اکیلا جا کے امریکہ کی بہن بجا سکتا ہے یعنی تباہ کر سکتا ہے روس کے پاس آٹھ ہزار ساتھ سو نیوکلل ویپن ہے جبکہ امریکہ کے پاس ساتھ ہزار آٹھ سو نیوکلل ویپن ہے امریکہ نیوکلل ویپن دنیا کو بیچتا ہے اگر جنگ غزوہ ہند ہو بھی سکتی ہے تو ایک پانے کا معاملہ ہونا ہے دوسرا کشمیر کا معاملہ ہونا ہے علیف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہتا ہے کہ وہی قوم جو غزوہ ہند میں فتح یاب ہوگی وہی قوم جائے گی اور اس طرح ایگل کو جا کے ہڑا کے آئے گی سی پیک ہے وہ چائنا روسیا اور پورا یورپ یہ اس سی پیک کے اندر ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی دنیا میں بہت عزت ہے کیونکہ اب ہی ہمارے پر کردے چڑھے ہوئے ہیں سارے مسئلے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم میں کوئی اتنا دیکھ نہیں پاڑا جیسے ہی کردہ اترے گا پھر پاکستان نے سیزا ترقی کرنی ہے اور جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیٹشن کی تھی کہ غزوہ ہند ہونا ہے پہ ہم اس سے لڑیں گے اور یہ ہم ایک چیز کے ایک اور عزاز رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عبادی ہے مسلم کنٹریز کے بات کروں تو دنیا میں دوسری سب سے بڑی ہے سب سے بڑی نہیں ہے دنیا میں دوسری سب سے بڑی ہے لیکن یہاں پہ عالمی دین حفاظ کرام حاجی یعنی کہ زکاہ دینے والے یہ ساڑھے سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں شاید یہ چیز آپ کو بہت لوگوں کو پتا ہو کہ جب ہندو جو ہندو قومت جب اس نے کچھ چیز کرنی ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ زائچے بنواتے ہیں مورتیاں بنواتے ہیں پندیتوں کو بلاتے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا یعنی کہ بھارات اور ہندو سان جب ٹوڑیا تھا تب یعنی کہ گانتی نے چار کچھ پندیتوں کو بلائے تھا اور اس ٹائم اس ٹائم وہ پندیتوں نے زائچے بنواتے ہیں مورتیاں نکلائیں جو ہندووں کے کام ہوتے ہیں تو اس میں گانتی نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے خلاص چار بڑی جنگیں ہونی ہیں اور جو چوتھی جنگ ہوگی وہ فیصلہ کن ہوں گی گانتی کو اس بات کا پتا تھا کہ جو قوم اب جو پاکستان جو بنی ایک قیدی آزمین کے زیر قیادت میں ہے اس سے آگے جو بھی ٹکڑائے گا وہ چوڑ چوڑ ہو جائے گا آج آپ دیکھیں سوویٹ یونین کا ٹوٹنا امریکہ کو مو کی کھانا یہ سب کچھ چھوٹی بات نہیں ہے سوویٹ یونین آج سے چند سال پہلے رشیا کو کہا جاتا تھا رشیا اور اس کے پانچ شیطان ہیں سوویٹ یونین ٹوٹا بھی پاکستان کی وجہ سے ہے یہ بات بھی دنیا یعنی کہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں سوویٹ یونین کا ٹوٹنا اس سے ایک رشیا نکلنا پانچ شیطان مسلمان نیستے نکلنا پھر امریکہ جو کی اٹھارہ انہیں سال سے افغانستان نے بھسا ہوا تھا اپنی فوج لگا کے باتھا ہوا تھا پاکستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ اب میں آپ کے ایک اور ٹھوئی سی مناسبت آتا چلوں کہ مکہ مکرمہ میں جب نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محنت کر رہے تھے کہ مسلم ہم یعنی کہ تبلیغ کر رہے تھے تو اس ٹائم مکہ مکرمہ میں یعنی کہ بدھ پرس لوگ رہتے تھے مشرقین جسے ہم مشرق کہتے ہیں اس ٹائم مشرقین کی مدد مدینہ کی یہودی کر رہے تھے اور آج آپ دیکھیں پاکستان کی جو سب سے بڑا دشمن ہے جو سب سے بڑی مشرق جماعت ہے وہ پاکستان کے دشمن بھارت ہے جو کی دنیا میں سب سے بڑی مشرق جماعت ہیں اور بھارت کی مدد اس ٹائم اسرائیل کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مناسبت ہے اور پاکستان اور انڈا کے حلافہ پر جگہ تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اب یہ تو بندے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی رنڈیر ہونا میں چاہیے ہوتی ہے کہ لوگوں نے کہا چلو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اس پر تو یقین نہ ایک رہے تو صحیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ یہ ہوگا یہ یہ ہونے ہیں کہ ایک غزوائی ہند ہوگا مارکہ لگا گیا غزوائی ہند کا اس میں جو فوج نکلی گئی ایک عجمی فوج نکلی گئی عجمی اسے کہتے ہیں جو غیر عرب ہیں یعنی کہ اس کا تعلق یہ عرب اومان یہ اس سے نہ ہو اور وہ ہتھیاروں میں عرب اربوں سے بھی آگئے ہو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس جو نیوکرل میزائل ہے اس کا مقابلہ صرف دنیا میں دو قومیں کر سکتی ہے ایک چین دوسرہ امریکہ پاکستان نے بھارت برطانیہ فرانس حتیٰ کے سووینڈ ڈیوڈین رشیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہتھیاروں میں ایک چیز یہ فیوچر میں ہوگی کہ پاکستان کے ہاتھوں امریکہ ٹوٹے گا کہ پاکستان کے ہاتھوں امریکہ ملیا میڑ ہو جائے گا یا تو سمندر کے در بہت جائے گا یا بلکل ڈسٹرائی ہو جائے گا اور یہ انہوں نے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی کہا تھا اب آپ دیکھیں جو آج کل امریکہ کے حالات ہیں رشیا سے امریکہ ویسے بھی موسٹ ہیٹڈ کنٹری ہے اس کا تین بڑے ملکوں سے پنگا ہے ایک رشیا دوسری چائنہ ایک پاکستان چائنہ اب دیکھیں آپ امریکہ کے حالات چیک کریں جیسے امریکہ کی قیادت آئی ہے ترمپ ملنا کا شکین ہوا شدائی ہوا جب گیا امریکہ تو اس نے بڑی وام ملک گیا بڑا دوستانہ ملک کیا اب آپ دیکھیں اب ریسنلی بتاک کرونا ویرس یہ اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے کرونا ویرس اس نے بڑے بڑوں کو تگنی کا ناشت نچوا دیا امریکہ ہی سب سے بڑی ہے اس نے جب پاکستان گیا امریکہ امریکہ کی قیادت میں بڑا والحانہ استقبال کیا بڑا قیادت کے پاکستان بہت اچھے دوست ہیں امریکہ یہ وہ فرانڈلگانا اور جو ان کا غرور تھا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں ٹوٹ گیا ہے ریسنلی ابھی ٹرمپ نے یعنی کہ چائنہ کے سر جھکایا ہے کہ تسری ہی ہو جو غرور تھا وہ چائنہ نے خاک میں ملا دیا ہے ریشہ سے اس کا پہلے پانگا ہے تو یہ کچھ فیوٹر میں ہونی ہے کہ غزوائے ہندو ہوگی پہ پاکستان ہی وہ ہوگی جس کے زیرے کی حضرت پاکستان اسرائیل کو بھی ہرائے گا اور انڈیا کو بھی اور وہ پاکستان واحد ہولاگا ہے پاکستان پوری دنیا میں وہ واحد اسلامی ملک اور ویسے آورال جس کی بائکت وقت دونوں ملکوں کے ساتھ منگا ہے جب مکہ کا تھا تب بھی مسلمانوں کو مشرقین ملہدین کفار اور یہودیوں سے پنگا تھا آپ دیکھیں مشرق میں سب سے بڑی جماعت بھارت ہے یہودیوں کے سب سے بڑی ایک ہی ہے اسرائیل یعنی کہ اسرائیل میں سب سے بڑی جماعت امریکہ جو کی بزاخر کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی تحادی ہیں پاکستان پاکستان لیکن آخر میں ایڈ ڈا اینڈ وہ بھی پاکستان کی مخالفت کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک دفعہ پاکستان کا کردہ اتر گیا تو پاکستان نے کسی کو نہیں چھوڑنا ملی دین جو کی اب ملی دین رشیہ روس جو کی اپنے وقت میں سپر پاور تھی اس کا بھی پاکستان سے ہے روس کی نظر بہیڑا عرب میں ہے کہ وہ جیسے تسکر کے بہیڑا عرب پر قبضہ کر لے امریکہ کی تھی اس میں افغانیسان میں وہ وہاں سے اس کا موں کی کھانی پڑی ہے یعنی کہ ایسے بہت سے مجھے نام یادنے رہے ہیں بہت سے بندے ہیں یعنی کہ جب تعمل تحریک چلی تھی تو پاک جو تعمل جو جنرل سری لنکا پر جب تھا تو انہوں نے جب لاہور میں اٹیک کیا تو پاکستان آرمی نے سری لنکان آرمی کے خلاف سری لنکان آرمی کے ساتھ مل کے تحریک میں اور اس سورج دیو تھا جو کہ ہندووں کا کہتا تھا کہ یہ کبھی نہیں فوت ہو سکتا کبھی نہیں مر سکتا تو یہ ہندو انڈک ہندو تو ان کا ماننا تھا کہ یہ ہمارا یعنی کہ سورج کیا ہی کچھ اور یہ کسی موت کبھی نہیں ہو سکتی اور اس بندے کی موت لاہور میں ہوئی تھی پاکستان فوت کے ہاتھوں دوستو اگر آپ کو میری جو انفرمیشن دی اگر آپ کوئی پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ اس کو پھیلانا تاکہ کسی اور کوئی نولیج چلیں